نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد صدق اللہ العظیم تقبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تقبیر تشریق کب پڑی جائے گی؟ تقبیر تشریق نو زلحجہ کی فجر سے لے کر کے تیرہ زلحجہ کی اثر کی نماز تک پڑھنا ضروری اور واجب ہے تیرہ زلحجہ کی مغرب اور عشاء میں نہیں پڑھنا ہے نو زلحجہ کی فجر سے شروع کریں گے اور تیرہ زلحجہ کی اثر پر جا کر ختم کریں گے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ضروری اور واجب ہے چاہے امام ہو مقتدی ہو منفرد ہو مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے پڑھنا ضروری اور واجب ہے البتہ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر آئیست آواز سے تقبیر تشریق پڑھیں گی یہ تو ضروری اور واجب ہے اس پر عمل الحمدللہ لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ شروع کے دس دن زلحجہ کے پہلے کے جو شروع کے دس دن ہیں ان دس دنوں کے اندر بھی یہ تقبیر تشریق پڑھنا ثابت ہے حدیث میں اس کی تاقید آئی ہے اس لیے ہمیں چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ان دس دنوں کے اندر بھی تقبیر تشریق پڑھتے رہنا چاہیے عمل کرتے رہنا چاہیے حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں بھی جا کر کے تقبیر تشریق پڑھ دیتے ہیں ان دس دنوں میں تقبیر تشریق پڑھنا مستحب ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی